السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک یار آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کراچی کیا تھا اس کے بعد تو بلکل غائب ہی ہو گیا اور کافی دوست پوچھ بھی رہے تھے کہ بھائی آپ کے بلوکس نہیں آرہے کچھ لوگ تو میں وہ والا جو کراچی جانے کے بعد کیا ہوا اور کیوں میں نے بلوک نہیں ڈالا وہ سارا کچھ بات میں بتاؤں گا لیکن آج ہم لوگ جا رہے ہیں کاکلیش میڈوز اور وہاں پہ ابھی بلکل سیزن اون ہے بلکل خوبصورت ہوا ہوا ہے کاکلیش میڈوز اور وہاں پہ میں ڈرائیونگ سیکھوں گا اس کے کچھ ویڈیو کلپس آپ کو دکھاؤں گا اور ابھی میرے سے زہیب جا رہا ہے اور ناصر آرہا ہے میں پک کرنے اور جیسے ہی وہ آئے گا پھر ہم لوگ نکلیں گے کاکلیش میڈوز کے لیے تو بھئی ابھی فائنیلی ناصر بھائی آ چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کاکلیش میڈوز کی طرف اور ناصر بھائی میرے گلاس فیلوز رہ چکے ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں میرے اور پیچھے ان کے دو بھائی بیٹھے ہیں اور زہیب ہے پیچھے اور ناصر کا ابھی اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے ہندوکش موٹیویٹرز کے نام سے جو میرے سبسکرائبرز ہیں آپ پلیز جا کے ان کا چینل جو ہے وہ وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ ہم لوگ کاکلیش میڈو کی طرف ابھی روان دوان ہیں اور آگے آپ لوگ کو دکھاتے جائیں گے وہاں پہ کیا کیا ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے اور ابھی کاکلیش میڈو کے لیے یہ بلکل ابھی ایک پرفیکٹ سیزن ہے بلکورا گرین ہوا ہوا ہے اور لوگ ابھی جو آنا چاہتے ہیں وہ لوگ آ سکتے ہیں پرفیکٹ سیزن ہے یہ ان کے لیے یہ مارچ 15 سے لے کے اپریل 15 تک یہ پورا گرین رہتا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو بھونی میں گیسٹ ہاؤس بھی مل جائے گا اسٹے کے لیے اور جو لوگ کیمپنگ کے شوقین ہیں وہ لوگ کارکلیش میڈو میں کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں موسیقی بھائی تو فائنلی ہم لوگ کارکلیش میڈو پہنچ چکے ہیں جیسے کہ آپ لوگ میرے پیچھے دے سکتے ہیں یہاں پہ کارکلیش میڈو میں ہر سال ایک فیسٹیویل ہوتا ہے جس کا نام کاف جشن کارکلیشت ہے اور اس میں سالانہ ہر سال مارچ اور اپریل کے مہینوں میں یہ جو جشن ہے وہ کرایا جاتا ہے یہ تین دنوں کا ہوتا ہے جشن کارلشت اور یہ اس میں والی بول ہوتا ہے پولو ہوتا ہے جو کہ ایک روایتی کھیل ہے چترال کا اس کے علاوہ کرکٹ کے قابلے ہوتے ہیں رسا کشی اور بہت سارے کلچرل شوز ہوتے ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل ٹوئریسٹ آتے ہیں لوگ پہل ٹوئریسٹ آتے ہیں اور اس خوبصورتی کو دیکھنے آتے ہیں پوری دنیا سے اور یہ بہت ہی خوبصورت ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا بلکہ جترال کا ایک خوبصورت خزانہ ہے اس کو ہمیں منٹین رکھنا ہے اور یہاں پہ کچھرہ پھیلانے سے ہمیں لوگوں کو مانا کرنا چاہیے اور جہاں پہ بھی کچھرہ ملے اس کو ایک جگہ کھٹا کر کے اس کو جلانا چاہیے یا اس کو کیری کر کے دوسری جہاں پہ اس کو ہم لوگ رکھ سکتے ہیں وہاں پہ اس کو پھینگنا چاہیے آج بھی چونکہ سنڈے ہے تو لوگ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں جیسے کہ آپ لوگ پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ پیکنک منانے آتے ہیں ہاں اوٹنگ کے لیے آتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ پلیس ہے یا اوٹنگ کے لیے تو اس لیے آپ کو پیچھے رش نظر آ رہا ہوگا لیکن جشن کاغلشت کے دنوں اس سے بھی زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ موسیقی 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 زندگی میں پہلے دفعہ میں ڈرائیوینگ کرنے جا رہا ہوں دیکھتے ہیں کیسا جاتا ہے موسیقی 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 رحم ما marche جو ہر سبéner را sold یوں جو بڑک جو در بڑک جو چ بعض لیکن م sleeping م fab scheme جو واقعی موسیقی 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 موسیقی